مدرسے میں آپ نے کتنی تعلیم حاصل کیا ہے بس تھوڑی بہت مدرسے میں تعلیم حاصل کی علماء کی بہت خدمت کی اور آپ کو دس آٹھ دس مہینے سے میں تقریباً سن رہا ہوں جی سر اوکی میں آپ کے خدمت میں آفظر ہوں کیا حکم ہاں ہاں میں آٹھ دس مہینے سے آپ کو سن رہا ہوں پہلے تو آپ کو برداشت کر رہا تھا جب پہلے پہلے سن رہا تھا اس کے بعد جب آپ کا یہ سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے نہیں چھوڑا ہے صحیح ہے تو اس سوال نے مجھے بہت بے قرار کر دیا کیونکہ میرے ایک دوست ہیں وہ بھی دیوبندی میرے دوست ہیں وہ وہ بھی میرے دوست ہیں ان کی ایک شاپ ہے سبزی کی صحیح ہے ہاں سبزی کی تو وہ جب اس کے ساتھ کہیں جاتا ہوں یا وہ میرے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پہلے اسے سبزی کے دکان پہ کسی کو بٹھاتے ہیں اور بٹھاتے بھی اسی بندے کو ہیں جس کو سبزی کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے مولی کا گاجر کا پھر چلتے ہیں اگر ان کو بندہ نہیں ملتا ہے تو وہ چلتے بھی نہیں ہیں صحیح ہے تو بٹھاتے بھی اس کو ہیں تو آپ کی جو باتیں میں نے سنی تو میری اسی بات انہیں نیند حرام کر دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امت کو نہیں چھوڑا ہے جب میرا دوست سبزی والے دکان کو ایسے نہیں چھوڑ رہا ہے تو نبی پاک نے واقعا ایسے کیسے چھوڑا ہوگا زندہ بات ہے صحیح بات ہے تو یہ باتیں ان باتوں کے بعد میں نے آپ کو ریگولر سننا شروع کر دیا تو میں نے اپنے علماء سے رابطے کیے تو انہوں نے مجھے صرف یہی جواب دیا کہ شیعہ کے ساتھ پہلے سے یہی ان کا موقف ہوتا تھا کہ شیعہ کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے ان کو سننا بھی حرام ہے انہوں کے ساتھ کھانا پی نہ اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے تو ابھی آپ کو میں دس مہینے سے سن رہا ہوں اور ہر لائیو آپ کی جو ہے نیسیشن میں ایک منٹ بھی مس نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں پھر آپ نے اپنی بات جاری رکھ یہ کتاب ہے البخاری صحیح البخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائی صحیح البخاری شاب دارحلہ طراث العربی شپیہ یہ کتاب سنہ دو ہزار ایک میں یہاں پر ملاحظہ فرمائی کتاب المغازی کتاب المغازی یہ بابو غزوت موطہ غزوہ موطہ کا جو عرض شام میں جو شام کی زمین پر ہے موطہ کا سرزمین حدیث چیار دو سو اکسٹھ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غو غزوہ موطہ زید بن حارسہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موطہ میں امیر بنایا اور سرکردہ بنایا یعنی کمانڈر بنایا لشکر کا کس کو زید بن حارسہ کو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قتل زید فجعفر فرمایا کہ اگر زید فتل ہو جائیں فتل ہو جائیں تو جعفر تیار علیہ السلام آپ کا امیر ہے وَإِن قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ ابن رواحہ اور اگر جعفر تیار علیہ السلام بھی شہید ہو جائیں تو آپ کا کمانڈر کون ہے عبداللہ ابن رواحہ اچھا قال عبداللہ کن تو فیہم فی تلک الغزوہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس جنگ میں تھا فَلْتَمَسْنَا جَعْفَرُ ابن عبی طالب وَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى ہم نے جعفر ابن عبی طالب علیہ السلام کو جونڈا تو وہ شہید ہو چکے تھے وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِ بِضْعَمْ وَتِسْعِينَ مِن تَعْنَتٍ وَرَمْيَتٍ ہم نے دیکھا ان کے جسد مبارک پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا بائی ہے بڑا بائی ہے تو بنی حاشم کا غیرت ہے ان میں تو ان کے جسد گرامی میں ہم نے دیکھا کہ نوے سے زیادہ زخم تھے تانتن تلوار کے زخم ورمیتن اور تیر تیر لگیتے سلام اللہ علیہ اور میں شیع بائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں حتمن حضرت جعفر تیار علیہ السلام جو اردن میں مدفون ہیں ان کی زیارت حتمن کریں یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق ہے جعفر تیار کا حق ہے اور وہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے ازنی خاندان میں سے ہیں بنی حاشم میں سے ہیں اور قارب رسول صلی اللہ علیہ السلام میں سے ہیں ان کے زیارت کرتے ہیں وہ بالکل آپ کو وہاں پہ جو رنگ ابو ہے محسوس ہوگا وہی جو نجف اشرف میں ہوتا ہے وہ اس میں سے کچھ ہلکہ وہاں پہ وہی معنویت آپ کو ملے تو کہنے کا مقصد ہے میرے بائی کہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک جنگ کے لئے بھیجاتا تو اس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ ان کے بعد جناب جعفر تیار اور ان کے بعد تین مرحلے تک انہوں نے انہوں نے معین کیا تھا کہ اگر قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے دوسرا قتل ہو جائے تو کون کمانڈر ہے اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ہمیشہ کے لئے جا رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ سبزی والا جو ہے وہ اپنے سبزی کی ریڑی جو آتی ہے نا اس کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ کے جاتا کسی کو وہاں پہ لگا دیتا ہے جس کو سبزی کے نرخ کا سبزی کے ریڑ کا پتہ ہو تو بالکل بات آپ کی صحیح ہے بسم اللہ کریں جی جی میرا سوال پہلا تو یہ تھا تو آپ نے تقریبا اس کا ایک تو جواب دے دیا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کی کمانڈ میں جنگ مطا پہ بھیجا تو میں ایک یہ دیکھنا چاہتا تھا چاہتا تھا